اسلام علیکم جی میں ہوں کمر میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ریپورٹر پی کے میں اس وقت ناظرین موجود ہوں حلقہ پی پی سیون راول پنڈی کلر سعیدہ میں یہاں پر مریم نواز صاحبہ کا جلسہ آج چودہ جولائے کو شام چار بجے منعکد ہوگا میں اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہوں اور یہاں پر نون لیگ کی بینرز اور نون لیگ کی کارکنوں کی کافی تعداد جو ہے وہ موجود ہے بسیکلی ہم یہاں پر جو ہے وہ ریپورٹ کرنے آئے تھے سروے اپنا الیکشن کے ریلیٹڈ لیکن یہاں پر آئے تو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ بسیکلی اس گراؤنڈ میں موجود ہوں جہاں پر جلسہ ہوگا جبکہ یہ گراؤنڈ کوئی بڑا گراؤنڈ نہیں ہے ایک کار پارکنگ لگ رہی ہے جس میں یہ جلسہ منعکد کیا جا رہا ہے لیکن کارکنان کی کافی تعداد یہاں پر اس وقت موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر وقت پی بلکل پیچھے میرے اکب میں آپ کو سٹیج نظر آ رہا ہوگا جو پیچھے موجود شاپس کی اوپر سٹیج لگایا گیا ہے اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسے جو ہیں وہ چھوٹے گراؤنڈ میں کیے جاتے ہیں لیکن یہاں پر ابھی دیکھنے کے بعد مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا گراؤنڈ نہیں ہے جبکہ ایک کار پارکنگ جو ہے یہاں پر ہے اور اس میں تھوڑی سی صفائی کر کے اس میں جلسہ کرنی کوشش کی جا رہی ہے ابھی ہ ہم آپ کی بات دیں ہاں پر موجود شرکا سے بھی کرائیں گے ان کا کیا کہنا ہے اور وہ کس کو ووڈ کر رہے اور ان کا جذبہ کیسا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں آپ نے شورٹس لینے بھائی اس طرح جی اسلام علیکم یہاں میرے ساتھ جلسے میں آئے منتظمین میں سے ایک موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی رائے پوچھتے ہیں اسلام جی جوش اور جذبہ تو آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا یہ فلال تو کام ہو رہا ہے تیاری کر رہے ہیں لیکن اصل جوش اور جذبہ چار بجے نہیں ہے لوگ آ جائیں گے ہم بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہوگا اور بہت برپور اندازم شنگ کے لئے جلسہ مسلم نے ایک لوگ کے یہاں پر یہاں پر موجود جو لوگ ہیں ان سے بات کرنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ سننے میں آ رہا ہے کہ مقابلہ بہت سخت ہوگا تو آپ کس طرح سے اسے دیکھتے ہیں مقابلہ یک طرفہ ہے اور انشاءاللہ تعالی نون کا کینڈیڈیٹ واضح سوریہ صلی اللہ علیکم اسلام علیکم جی آج کے جلسے کے بارے میں کیا کہیں گے لوگوں کا آپ کا جوش اور جذبہ کیسا ہے اور مقابلہ سننے میں آ رہا ہے کہ بہت سخت ہوگا تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ کس کو جتائے گی کلر سعیدہ اور پی پی ساتھ کیا وہاں آج نے جلسہ کیونکہ ساڑھے علاقے پہلی دفعہ مریم نواز اس نے پہ اس وجہ تو اس جد کوئی معاملات نہیں ہر بندہ ہی تھے آسی جلسے جو بہت زیادہ کروڈوں سے اس جگہ بارش نہیں وجہ تو تھے ہی کاٹی اس نے لیول نہیں نہیں لیکن پھر بھی ماشاءاللہ کلر سعیدہ نے تاریخی پہلی دفعہ دنے بھی اساں اسی ویلکم کرنے ہیں خوش شام دیتا ہونے ہیں ماشاءاللہ اندازم بہت اچھے تھوڑی دیر تو پات ساریاں چیزیں سائٹ ہوئی جا ساتھ کلر سعیدہ میں مریم نواز کے لیے اتنا چھوٹا سی گراؤنڈ رکھنے کی کیا وجہ ہے بارش وجہ ہے یا کوئی اور وجہ آپ کے خیال میں اور کوئی وجہ ہے صرف بارش ہے صرف بارش کی وجہ ہے باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے انشاءاللہ یہ بھی بہت ہے یہ چھات سارے جگہ کرسیاں لگیں گے یہ پنڈال سجے گا جب پنڈال سجے گا تو پتہ جلے گا یہ چھوٹا ہے بڑا ہے یہ سہم ہو جائے گا بڑے کی طرح لیکن یہ اس کے لیول کا نہیں ہے یہ اس کے لیول کا نہیں ہے کیونکہ ایک بڑے لیڈر کی ویٹی آ رہی ہے ملک کے پاکستان کی مریم نواز صاحبہ تو انشاءاللہ ہم سارے کلر سائدہ میں ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور یہ دوست عباب لگے ہوئے ہیں تیاریاں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا سب آپ کے اندازے میں کتنی عوام آج کے جلسے میں شرکت کرے گے عوام کیونکہ ایک عام بندے کا ہونا تو پھر بندہ آئیڈیا بتا سکتا ہے کہ یہاں بیس آزار پچیس آزار تیس آزار آئیں گے کیونکہ مریم نواز کو دیکھنے کے لیے بے پناہ لوگ آتے ہیں اتنے لوگ آتے ہیں کہ بندہ آئیڈیا نہیں کرتا تھا یہ بعد میں تجزیہ نکالنا پڑتا ہے یہ انشاءاللہ بے شمار ہوں گے تھی لا تعداد ہوں گے جی آپ کیا کہہ رہے تھے سر یہاں پر آج اس پنڈال میں کتنے لوگ مریم نواز صاحبہ کا جلسے دیکھنے آپ کے خیال میں آ رہے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چونکہ جسرہ بھائیہ کے بتا رہے تھے کہ یہ نیشنل لیول کی لیڈر ہے اور جکیناً یہاں پر ہے چونکہ گجر خان اور راول پنڈی اور کلر سیدان کہ جہاں جہاں مسلم لیگی بیٹھا ہے چاہے وہ جیلم سے بھی ہے وہ جو نواز شریف کا چانے والا ہے وہ اس کی بیٹی کے سوال یہاں ظہر وہ آئے گا اس لحاظ سے بوجہ بارش خرابی موسم جگہ کا انتخاب میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے لیکن یہاں پر جمعہ گفیر ہوگا یہاں پر ٹریفک اور لوگوں کے آمد کے مسائر برکار رہیں گے جہاں جہاں لوگوں کے وہاں جرسہ بن جائے گا یہاں پر لوگوں کا عمل پہنچ نہیں پائیں گے یہاں پر لاکھوں کی تعداد ہوگی یہاں پر انشاءاللہ اور آپ مقابلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں راجہ سغیر صاحب اور کنرل شبیر صاحب کا مقابلہ اس ایریا میں ہونے جا رہا ہے بہت سارے سروے حملیں سنے ہیں دیکھیں ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ٹکر کا مقابلہ ہوگا تقریباً چالیس چالیس فیصد ووٹر جو ہیں دونوں سائیڈوں پر موجود ہیں اور بیس فیصد کے قریب ووٹر ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے تو سروے میں یہ دیکھنے آ رہا ہے کہ وہ بیس فیصد ووٹر اگر تو نون لیگ نکالنے میں کامیاب ہو گئی تو نون لیگ کے جیتنے کے چانسز ہو گئے اور اگر وہ بیس فیصد ووٹر پی ٹی آئی نکالنے میں کامیاب ہوئی تو پی ٹی آئی کے جیتنے کے چانسز ہے آپ کے خیال میں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں گزارہ جیجی جو الیکشن تھا دوزہ ٹھارہ والا اس میں راجس گیل صاحب نے الیکشن آتا از ازاد کنڈیڈیٹ اور انہوں نے ووٹ دیتی فورٹی فور تھوزن مسلمنی نون کی ووٹ تھی فورٹی ٹو تھوزن اور پی ٹی آئی کی ووٹ تھی فورٹی تھوزن ٹھیک ہو گیا جی اب اگر آپ مسلمنی نون اور ازاد کی ووٹ اگر آپ جوئن کرتے ہیں اس میں سے کتنی ووٹ آپ کم کم کریں گے ایک یہ دوسرا چونکہ یہ پی ٹی ایم کے بھی یہ متفقہ میدوار ہیں اس میں پیپلز پارٹی کی جو کینڈیٹ چوزٹو اور زیل سلطان صاحب جو تھے وہ بھی اگر میں وہ دسمدار ہو چکے ہیں جمعیت علماء اسلام گروپ جو ہے وہ بھی ان کو ووٹ دے رہے ہیں ان کی ذاتی ووٹ بھی ہے تو میرے خیال میں لکشن کی جیتنا کو مشکل نہیں ہے ٹی ایل پی کتنی ٹکر دے گی یہاں پہ ٹی ایل پی کا اپنے ای ووٹ بینک تو ہے ہر جگہ پر ہر گاؤں میں ان کا ووٹ بینک تو ہے لیکن وہ بھی اس لیول کی جماعت نہیں کہ یہاں پر بھی فیل اور وہ پہنچ سکے آپ کیا سمجھتے ہیں راجہ صغیر صاحب منحرف ہوئے پی ٹی آئی سے اور اس کے بعد ابھی نون لیگ میں آئے ہیں تو علاقے کی جو لوگ ہیں وہ کس حد تک اس چیز کو پسند یا نا پسند کر رہے ہیں جس پہ ان کے ووٹر جو ہیں اس پہ اثر پڑنے کا اندیشہ ہو اگزار جیہا جی کہ راجہ صغیر صاحب بیسک مسلم لیگی ہیں وہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا ٹھارا میں انہوں نے ازال دکشن لڑا جب ازال دکشن جب جیتے وہ تو علاقے کی عوام کی فلاہ کے لیے عوام کی بہتری بہتری کے لیے انہوں نے گورنمنٹ کی پارٹی جین کی پتا تھا ایک چالتا تھا گورنمنٹ بنے کی وہ گورنمنٹ جین کی لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ووٹ دیا شامل ہوئے ذہن مسلم لیگی تھا آخر میں ایک دماغ پھر وہ مسلم لیگ میں آئے لیکن وہ ابھی نہیں آئے وہ جب گورنمنٹ میں تھے اس وقت انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا تھا وہ نولی میں شامل ہو چکے تھے اور انہی کی وجہ سے پنجاب گورنمنٹ بھی اس وقت وہ بنی تھی اسی وجہ سے آج ایک بڑے کا قائد کی بیٹے کو چھوڑ کر ان کو ٹکٹ دیا گیا اس کی بھی شیرزم بھی یہی ہے ان کو جب پارٹی کے اعتماد ہے جب حمزہ شباز شریف میاں ممن نواز شریف مریم بی بی اور جب نواز شریف کے اعتماد ہے تو عوام تو ووٹ دیں گے جو عوام تو نواز شریف کے ساتھ ہیں عوام جس کو ووٹ دیں گے بہت شکریہ جزاک اللہ جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں کلر سعیدہ میں یہاں پر مریم نواز صاحبہ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے شرقہ کا کہنا ہے کہ گراؤنڈ جس میں جلسہ بھی کروایا جا رہا ہے منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ مریم نواز کے شایانے شان نہیں ہے لیکن بوجہ خرابی موسم جلسہ مجبوری میں اس گراؤنڈ میں کروایا جا رہا ہے جو کہ دیکھنے میں کافی چھوٹا لگ رہا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر عوام کا ایک جمع غفیر ہوگا اور روڈز بلوگ ہوں گے اردگید کے پلازا جو ہیں ان کی چھتوں کی اوپر بھی ہم کرسیاں لگا کر انشاءاللہ عوام کو یہ بیٹھنے کے لیے جگہ معیہ کریں گے کمر میکن کو دیجئے اجازت نیوز رپورٹر پی کے کے ساتھ کلر سعیدہ سے ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آنے والی ویڈیوز بہت انٹرسنگ ہونے والی ہیں ہم ایک بہترین قسم کا سروے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ابھی ہم موجود ہیں پی پی سیون میں اس کے بعد ہم جائیں گے شیخو پورا میں اور اس کے بعد انشاءاللہ لاہور کے چاروں حل کے ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے الیکشن سے پہلے پہلے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ